آپ سبھی کفر سے سواگت ہیں ہمارے چینل پرفیوم گروہ انڈیا پر دوستوں اود ایک ایسی خوبصورت چیز ہے جسے راجہ لگائے مہاراجہ لگائے شیخ لگائے لگاتے ہی آدمی مدمست ہو جاتا ہے اس کی خوشبو جو ہے بلکل صوفیانہ ہوتی ہے میڈیٹیشن ہو یوگا ہو یا پھر خوشبو کے طور پر بھی اگر آپ اود کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کی سپیشل خوشبو جو ہوتی ہے وہ بلکل مزیدار اور سب سے یونیک ہوتی ہے اسی لیے آج کے زمانے میں بھی سب سے بڑے بڑے کمرشل برینڈز اور نیش لکجری پرفیوم برینڈز بھی اود کو استعمال کر رہے ہیں اپنے پرفیومز میں لیکن دوستو کیا یہ ایکسپیرینس آپ بجٹ میں اٹھا سکتے ہیں تو آج میں لے کر آیا ہوں بجٹ میں اویلیبل جتنے بھی مارکٹ میں پاپیلر اود ہیں ان کو اور آج ہم کمپیر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ سب سے اچھا اود کا ایکسپیرینس آپ کو ویلیو فر منی کون سا ملتا ہے تو دیکھتے رہیے آگے کا ویڈیو تو دوستو آج ہم کمپیر کریں گے ایک بہت ہی پاپیلر اود کو جس کا نام ہے اود فقیر یہ تین ایمل کا آتا ہے اور یہ الریہاب پرفیومز کا ہے الریہاب کے بارے میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے آپ نے یوٹیوب اور ویڈیوز دیکھے ہوں گے اور ویسے بھی مارکٹ میں بہت ہی کومن جو ہے یہ برینڈ اویلیبل ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس برینڈ کا اود بھی آتا ہے اس کے جو پرفیوم کلونز ہوتے ہیں یعنی کی نیش پرفیومز کے جو یہ کاپیز بناتے ہیں بہت ہی پاپیلر ہیں مارکٹ میں بیس ہزار تیس ہزار کا پرفیوم کا ایکسپیرینس آپ کو سو روپے میں مل جاتا ہے بٹ کیا یہ لوگ اود بھی بنا سکتے ہیں اچھا تو دوستو آج ہم ان کے اود فقیر کی بات کریں گے اور اس کو کمپیر کریں گے بہت ہی سستے اود سے یہ ہے اتر اود آپ دیکھ سکتے ہیں نیمت کا نیمت سپری پرفیومز بہت ہی پاپیلر کمپنی دو سو روپے میں ماتر دو سو روپے میں آپ کو پچیس ایمل اود یہاں پر مل رہا ہے جبکہ یہ ایک سٹینڈرڈ ہائی کولیٹی اود کا دام مارکٹ میں بارہ ہزار تولہ سے شروع ہوتا اور یہ میں ہول سیل مارکٹ کی بات بتا رہا ہوں جو اسام میں لوگ لینے جاتے ہیں اود اور یہ ہے دوستو نیمت انٹرپرائزز کا اتر دہنل اود اور یہ ہے گریڈ نائنٹی سکس یعنی کی ان کا سب سے بڑھیا آفرنگ اور جو تیشرا اود ہے شاید اس برائنڈ کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ ہے مدنی پرفیومز کا اود الزیاد کونسنٹریٹڈ اتر اور یہ گولڈ سیریز کا ہے یعنی کی مجھے لگتا ہے ان کا کچھ سپیشل سیریز ہے تو ایک بات آپ پہلے یہیں پر جان لیں دوستو کہ یہ سارے کمرشیل اور لو رینج اود ہے یعنی کی ماس مارکٹ اود ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے مہنگے مہنگے اود لگایا ہیں جنہوں نے سپیشل اود لگایا ہیں یا پھر جن کا ایکسپیرینس بہت زیادہ اس فیلڈ میں تو دوستو ڈیفرنسز کیا ہے ان ساری اود میں کیا یہ اود جو بھی مارکٹ میں ملتے ہیں سستے داموں پر کیا یہ آپ کو اصلی اود کا ایکسپیرینس دیتے ہیں سیدھا سیدھا اگر اس کا جواب میں آپ کو دوں تو وہ ہے نہیں جو اصلی اود ہوتا ہے وہ بالکل ہی یونیک اور بہت ہی عجیب سے خوشبو ہوتی ہے جس کو سمجھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے دوستو تو وہ آپ دیرے دیرے ایکسپیرینس کریں گے اور اس چینل پر اگر آپ نے ویڈیوز دیکھے ہیں اور جو میرا انگلیس چینل ہے پرفیم گرو وہاں پر جائیے تو آپ کو اصلی اود کتنے کتنے ٹائپ کی ہوتے ہیں اور کتنے مہنگے ہوتے ہیں اور ان کی خاصیت کیا ہوتی ہے انہیں لگاتے کیوں ہیں لوگ اتنا پیسہ کھرچ کر کے وہ سمیل کیوں لیتے ہیں جبکہ یہ مارکٹ میں آپ کو سو روپے دو سو روپے میں مل رہا ہے تو وہ آپ جب کمپیر کریں گے تو سمجھیں گے تو لیکن آج ہم بجٹ کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ ان سب میں سے سب سے بہترین کون سا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے دوستو دہنل اود نعمت انٹرپرائزز کی طرف سے جو ہے اس کے بارے میں دوستو اس کی خوشبو جو ہے آپ کو ایک ٹپیکل انڈسٹریل ٹائپ کی سمیل دیتا ہے یعنی کی ایسا لگتا ہے کہ کچھ وڈی سا ہے تھوڑا سا دھوپ کے جیسا ہے انسینس کے جیسا ہے یعنی کی اگر بتی ٹائپ کی اس کی خوشبو ہے جبکہ دہنل اود کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ بلکل لیدری ہوتی ہے ٹاپ نوٹ پر اور بلکل ہی مسکی ہوتی ہے بلکل بھی شارپ یا پلاسٹک ٹائپ کی یا ڈیوڈرین ٹائپ کی سمیل اس میں سے نہیں آئے گی یا پھر صدار کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ وہاں پر نہیں آئے گی پچولی کی جو مٹھاس ہوتی ہے سپائسی سی وہ نہیں ہوتی اود میں تو وہ آپ کو ان سب تیلوں میں ملتی ہے اور وہ آپ کو نعمت کا جو یہ اتر اود ہے پچیس امل کا اس میں بھی یہ خوشبو آپ کو ملے گی یہ دوستو ایک ایسی خوشبو ہے جو آپ کو ایسا لگے گا لگا کر کہ ہاں کچھ آپ نے سپیشل لگایا ہے کچھ میٹھا سا کافی دیر تک لاست کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ اود کی خوشبو ہو سکتی ہے لیکن یہ اود کی خوشبو ہے نہیں بہت لوگ اس کو سٹینڈرڈ اود سمجھ لیں گے لیکن یہ اود بلکل بھی نہیں کیونکہ اس ریٹ پر اود مارکٹ میں دینا بہت ہی مشکل کام ہے دوستو تو اگر آپ بیگنر ہیں لیکن اگر آپ کو چاہیے ایک اود کا ایکسپیرینس ہم لیں لیکن ہم نیچرل اود افورڈ نہیں کر سکتے اور نیچرل اود کی مسکیٹ ٹون جو ہے وہ ہم کو پسند نہیں آتی تو یہ تھوڑے سے کہہ سکتے ہیں کہ ایمپرووڈ ورجنز ہیں یعنی مارکٹ فرنڈلی ورجنز ہیں کہ سب کوئی اود کے نام پر اسے لگائیں اور اود کا جو ایک میٹھا پنجھ ہوتا ہے لکڑی کی جو میٹھی سپائسی خوشبو ہوتی اس کا لطف اٹھائیں لیکن یہ کبھی بھی اود کا ایکسپیرینس آپ کو نہیں دے گا دوستو اود ایک ایسی چیز ہے جس کو لگا کر بہت اچھا فیل ہوتا ہے بہت ہی زبردست اس کی خوشبو ہوتی ہے بہت ڈائنامک ہوتی ہے اس میں ایک گہرائی ہوتی ہے جو جس کے وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اود کا دام اتنا زیادہ ہے کسی کارن سے تو یہ دوستو دو ٹپیکل اود کی بات ہو گئی جو مارکٹ میں اویلیبل ہیں یہ تھوڑا سا بیٹر ورجن ہے مدنی کی طرف سے گولڈ سیریز کا یہ کچھ اس طریقے سے دکھتا ہے اب اس طریقے کے جو اود ہیں میں نے دو تین برینڈز اور استعمال کی ہیں مارکٹ کے کامن یہ سب اپنی پرفیوم جرنی میں کہیں نہ کہیں مجھے ملے اس کی جو خوشبو ہے دوستو یہ دم کہہ سکتے ہیں کہ جو تلسی کا جو سپائسینس ہوتا ہے وہ یہاں پر آپ کو ملتا ہے اور صدار کی جو خوشبو ہوتی ہے پائنی سی جو بالکل بھی اود سے میچ نہیں کھاتی ہے وہ یہاں پر آپ کو ملتی ہے بہت لوگ سمجھیں گے کہ ہاں یہی ہے اس لیے یہاں پر کونسنٹریٹیڈ اتر استعمال کیا گیا یہ پیور دہنل اود نہیں ہے دوستو یہ سارے مکسٹ ہیں اور اس میں الگ الگ آئلز ڈال کر ایک اود کا ایکسپیڈینس آپ کو دینے کی کوشش کی گئی ہے یہ اود نہیں ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے اس کی خوشبو اچھی لگتی ہے تھوڑی سی یونیک لگتی ہے لیکن بہت پلاسٹکی اور سنثیٹک تھوڑی سی لگتی ہے دوستو اگر کوئی اصلی اود لگانے کا شوقین ہے تو دوستو اس ایکسپیڈینس کو اس سے کمپیر کرنا تو میرے حساب سے کافی غلط بات ہوگی کیونکہ اود کے ساتھ جو ایکسپیڈینس ملتا ہے وہ یہاں پر آپ کو نہیں ملتا لیکن ہاں اود کی تھوڑی بہت خوشبو اس سے میچ کرتی ہے ہو سکتا ہے اس میں لوگ گریڈ اود کا استعمال کیا اود میں بہت سارے گریڈ آتے ہیں دوستو مارکٹ میں جو بھی پرائس رینج پر ڈیمانڈ ہے اس کے حساب سے اود بیچا جاتا ہے تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے ماس مارکٹ کے لیے اچھا ہے اگر کوئی پہلی بار اود لگا رہا ہے بیگنرز کے لیے ایک اچھا ایکسپیڈینس ہے اور یہ بہت زیادہ مسکیہ لیدری نہیں ہے تو لوگوں کو پبلک میں لگا کر نکلنے میں اتنی جو ہے تکلیف نہیں ہوگی اتنا گھبراہت نہیں ہوگی کہیں یہ باقی لوگ بافرینڈ نہ ہو جائیں تو اس حساب سے یہ سارے ٹھیک ہیں تو چلیے اب بات کریں گے الریحاب کے اود کی جو میرے حساب سے ایک بہت ہی زبردست ایکسپیڈینس آپ کو دیتا ہے پندرہ سو روپے میں لیکن دوستو میرے ورڈ سے آپ کنفیوز نہ ہو یہ بھی پیور اود نہیں ہے حالانکہ الریحاب والوں نے اس پر لکھا نہیں ہے کہ پیور اود ہے کہ نہیں تو اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ لیجئے بہت تھک ایک دم اود کے جیسے وہ اس لیے ہے کیونکہ دوستو اس میں اود کا جو یوز کیا گیا ہے وہ کافی اچھے اماؤنٹ میں ہیں اس کو لگاتے ہی آپ کو اود کی سمیل آ جائے گی سب سے اچھی بات اس پرفیوم کی یہی ہے دیفنیٹلی اس میں پرفیوم کمپاؤنڈز بھی استعمال کیے گئے ہیں اس کو لانجیویٹی دینے کے لیے اس کو اور بہتر سمیلنگ بنانے کے لیے بلکل پیور اود ٹائپ جو ہے اس کی سمیل نہیں ہے تو جب آپ اس اود کو لگائیں گے سب سے پہلا ٹاپ نوٹ جو یہاں پر آپ کو ملے گا وہ آپ کو ملے گا انڈین اود کا تو انڈین اود یعنی ہندی اود جو ہوتا ہے اس میں جو مسکینس ہوتا ہے جو اس میں لیدرینس ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پر ملتا ہے شارپ انیملک ٹونز کہہ سکتے ہیں اور اس میں آپ کو مڈ یا پھر اس کا جو ہارٹ نوٹ ہے اس میں آپ کو مٹھاس ملے گی جب یہ تھوڑا ساپ کی سکین پر کھلے گا تو وہاں پر آپ کو کمبوڈی تھوڑی سی جیسے کھٹی ایملیوں کی جو چٹنی ہوتی ہے اس طریقے کا ایک میٹھا نوٹ ملتا ہے جو یوزولی آپ کو کمبوڈی اور ہندی اود کی ایک سپیشل پہچان ہے جس کے وجہ سے وہ پاپیلر بھی ہیں جو ڈرائی ڈاؤن ہے اس کا یعنی کی لاسٹ فیز جو کچھ گھنٹوں کے بعد آئے گا وہاں پر آپ کو ایک بڑھیا انسینسی دھوپ کے جیسی ایک ووڈی خوشبو آئے گی اور تھوڑا بہت اس میں مجھے لگتا ہے کہ سینڈل ووڈ کا نوٹ بھی ڈرائی ڈاؤن میں آتا ہے جو بہت یونیک ٹچ ہے تو آلموسٹ کہہ لی جیے کہ ایک اود کا پرفیوم ہے لیکن جو سستے رینج سے ہم نے کمپیر کیا سستے رینج میں زیادہ جو تھا باقی نوٹس ہیوی تھے یہ پرفیوم جو ہے یہ اتر جو ہے یہ اود ہیوی زیادہ ہے تو اود لگانے والے جو پیورسٹس ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں اود پیورسٹس ان کو بھی یہ پرفیوم ہر دن لگانے کے لیے ایک اچھا آپشن ہے یہ خوشبو کافی دیر تک لاسٹ کرتی ہے آلموسٹ چھے سے دس گھنٹے بہت زیادہ گرمی ہو دوستو تو وہاں پر ری اپلائی کرنا ہی پڑے گا کسی بھی اتر کو آئل جو ہے وہ ڈرائے ہو جاتا ہے تو اپنے کپڑوں پر بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کی خوشبو جو ہے بگینرز کے لیے پندرہ سو روپے میں تین ایمل مل رہا ہے دوستو بگینرز کے لیے بہت زبردست خوشبو ہے کیونکہ یہ پیور بھی نہیں ہے تو بالکل ایک ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے جو آپ کو آئیسولیٹ کر دیکھا پبلک سے یہ ایک مکسٹ ایکسپیرینس ہے یعنی کہ ایسا لگتا ہے پیور اود کے اوپر ایک اتر بٹھایا گیا ہے جس میں دوسرے کمپاؤنز کو استعمال کر کے ایک اچھا ایکسپیرینس دیا گیا ہے لیکن ہاں یہاں پر آپ کو باقی نوٹس جو ہیں ہیوی نہیں ہوتے جیسے پچولی ہیوی نہیں ہوگا روز ہیوی نہیں ہوگا تو ایک مارکٹ میں اود پرفیوم جو ملتا ہے اس طریقے کا یہ نہیں ہے یہ ایک ایسا ایکسپیرینس جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو پیور اود ایکسپیرینس ملتا ہے لیکن پیور اود نہیں ہے تو وہ بات ہے یہاں پر ارل ریہ آپ کے ساتھ اور مجھے کافی کافی خوشی ہوئی ایکسپیکٹیشن میرا بہت کم تھا اس سے لیکن جب میں اس پرفیوم کو لگا کر تین چار بار باہر نکلا تو جو خوشبو اس سے آئی مجھے بہت اچھی لگی اور لوگوں کو بھی اچھی لگی تو دوستو اگر آپ بیگینر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر یہ جو دہنل اود نمت کے اور ان سب سے اگر آپ اوپر جانا چاہتے ہیں کچھ اچھا ٹرائے کرنا چاہتے ہیں کچھ زبردست ٹرائے کرنا چاہتے ہیں بینا بہت زیادہ پیسہ خرچ کیے ہوئے تو دوستو ارل ریہ آپ کا یہ اود فقیر ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ نے کبھی استعمال کیا ہے تو اپنا فیڈبیک کومنٹ سیکشن میں ضرور نیچے چھوڑ دیں اس کو کہاں سے خریدنا ہے اس کا لنک میں ویڈیو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو اسے چک کرنا نہ بھولیں چلیے پھر ملتے ہیں ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر بھوائے